اسلام علیکم ٹرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ ویڈززب تو دوستو انٹرنیشنل نیوز میں سے جتنے بھی اس وقت جنگی تھریٹ آ رہے ہیں اس نے مارکٹ کو بری طرح کر دیا ہے اور جتنا بھی سلسلہ تھا ڈونیشن کا وہ اپنے احتدام تک پہنچ چکا ہے اب دیکھنا یہ ہے دوستو کہ نیکسٹ ویک جب پھر سے ڈونیشن کا سلسلہ شروع ہوگا تو کیا بٹکوائن ایک مرتبہ پھر سے 45000 تک جا سکتا ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے ویڈیو میں کینڈل چارٹ کے اوپر جا کر کے بیڈی سی کے اور آپ کو اگاہی دیں گے کہ نیکسٹ جو دو سے تین دن ہوں گے ان میں بٹکوائن کی کیا صورتحال ہو سکتی ہے لہٰذا ابھی ہمارا جو ٹارگٹ ہوگا وہ 12 اور کا ہوگا اور ساتھ ہم آپ کو دیں گے کرپٹو مارکٹ کے کمپلیٹ انیلیسز جس سے آپ اپنے نیکسٹ 12 اور کے لیے اپنے پورٹ فولیو کو دیکھتے ہوئے اچھی ٹریڈ لے سکیں اور ان کر سکیں ایک سمارٹ پیسیو انکم لیکن انتہائی کونشیسلی کیونکہ مارکٹ کی صورتحال کبھی بھی کسی بھی اور جا سکتی ہے لیکن آپ نے فالو کرنا ہے ویڈیو کے ایک ایک سٹیپ کو اگر آپ کرپٹو میں واقعی سنجیدہ ہیں ساتھ ویڈیو کے آخر میں آپ کو ہم دیں گے کوائنز کے کچھ ریویوز جو بہت ہی اہم ہوتے ہیں ان دوستوں کے لیے جنہوں نے غلطی سے کچھ کوائنز کا چام دیکھتے ہوئے انہیں انٹری لے لی ہوتی ہے اور وہ جان نہیں پاتے کہ دوستو اس میں سے اب ہم نے ایکزٹ کیسے ہونا ہے اور کیا ہوگی ان کی حکمتیں ہم لی تو دوستو یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اسے کر دیجئے گا لائک اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کا ہر نوٹیفکیشن بروقت ملتا رہے اور کوئی بھی ویڈیو مس نہ ہو جو نالج سے بھری ہوتی ہے تو آپ نے بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر دینا ہے اور ہمارے سپورٹنگ چینل علمک کا ٹیک بائی اسمان حسین کو سبسکرائب بھی کر لینا ہے جس کا لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو بڑھتے ہیں جلدی سے مارکٹ کی طرف اور ڈیئر بیور نوو وی آر ان دا مارکٹ بات کر لیتے ہیں گلوبل کرپٹو مارکٹ کے اپ کی جس میں بیس ملین ڈالر کی کمی ہو چکی ہے اور ڈگریز اوور دا لاسٹ اپ ون پوائنٹ فورٹی پرسنٹ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اور بی ٹی سی ڈومین ایس بھی مسلسل ڈاؤن فال کا شکار ہے دوستو یہاں پر بات کر لیتے ہیں ہم اپنے ٹویلو اور پہلے کی ویڈیو کی تو اس میں میں آپ کو بتا چکا تھا کہ مارکٹ جو ہے وہ سلائٹلی کریش کر رہی ہے اس طرح کریش نہیں کر رہی جس طرح آج تک آپ دیکھتے رہے لہٰذا اب تک بیٹ کوئن کی پرائس میں نائن ہنڈرڈ ڈالر کی کمی ہو چکی ہے اور اس وقت مارکٹ تھرٹی نائن تھاؤزنڈ پر آ کر فلیکچویٹ کر رہی ہے نیکس ٹویلو آر میں بیٹ کوئن آپ کو کہاں دیکھنے کو مل سکتا ہے کیا تھا ہمارا رات کا ٹارگٹ اور اب کیا ہوگا ہمارا نیکس ٹارگٹ یہ ہوگا ہماری ویڈیو کا آج مین ٹاپک اور آپ کو بتائیں گے کہ اب آپ نے ٹریڈ کیسے لینی ہے اگر ہم کمپیرزن کرتے ہیں ایتھریم کی نائٹ پرائز کا تو دوستو ایتھریم اس وقت اس کے اکورڈنگ بہت زیادہ لو لگا کر پھر ریکور کر کے مارکٹ کے اکورڈنگ اس وقت تھرٹی ڈالر پلس میں دکھائی دے رہا ہے یہ ایک حرام کن بات ہے بٹکوین کی پرائز نے اپنی ویلیو ایٹھ ہنڈرڈ ڈالر اوف کر دی ہے لیکن ایتھریم ہماری میڈ نائٹ کی ویڈیو کے اکورڈنگ اس وقت تھرٹی تھرٹی فائیو ڈالر اضافے کے ساتھ دکھائی دے رہا ہے یہاں پر بات کر لیتے ہیں دوستو بی این بی کی بی این بی نے بھی ریکور کر دیا ہے جو تری سیونٹی تری سیونٹی فائیو تک جا چکا تھا دوبارہ سے ایکوڈیٹلی اسی جگہ پر آ چکا ہے جہاں پر ہم نے رات کو آپ سے ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا تو دوستو آپ دیکھ ٹیرہ لونہ کے پرائز کی ڈسکشن بھی کہ یہاں پر ہمیں اس کی پرائز میں ٹو پوائنٹ فیفٹی سیونٹ کی بارہ گھنٹے پہلے سے لے کے اب تک اس میں کمی دیکھنے کو مل رہی ہے کارڈینو اور ایڈی اے کارڈینو کی بات کریں اور دوستو ایکس ارپی کی بات کریں تو یہ بیڈلی ورکنگ اور مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ چند دنوں تو شاید سکسٹی سکسٹی سینٹ پہ کیوں نہ چلے جائیں کیونکہ ان کی جو انٹرنیشنل یوز ہیں ان کی رگیں ہی اس طرح بند ہو چکی ہیں کہ ان کا کوئی تعلق اس وقت موجودہ حالات سے نہیں ہے یہاں پر بات کرتے ہیں سولانہ میں تو دوستو سولانہ میں جسٹ ایک حیران کن بات ہے کہ مارکٹ بیڈلی کریش ہو رہی ہے اور اس میں صرف 21 سینٹ کی کمی ہوئی ہے دوستو اسے کہتے ہیں مارکٹ کے ڈاؤن ہونے پہ اتنا زیادہ ڈاؤن نہیں ہوتا جس طرح آپ نون ویلیویبل یا سمجھ لیں کہ فیک کوئنز میں جب آپ انویسٹ کر لیتے ہیں تو وہ کریش ہونے کے بعد ریکوور نہیں کرتے ایو ایکس میں دو ڈالر کی کمی ہو چکی ہے دوستو اسی کے ساتھ پلولکا ڈوٹ ایک ڈالر کے ساتھ شیبا اینو سٹیبل بڑی بات ہے کہ شیبا اینو ریکوور کر رہا ہے اگر ہم اس کا مڈ نائٹ ویڈیو سے کمپیرزن کریں تو یہ 4023 میں انٹر ہو چکا تھا لیکن یہ کریش کے ساتھ 4024 میں انٹر ہو رہا ہے دوبارہ سے دوستو یہاں پر میں آپ کو ایک وار تھریٹن کی بات بتا دوں کہ اس وقت انٹرنیشنل وار کا تھریٹ اتنا بھڑ چکا ہے جس کا میں نے آپ سے رات کو بھی ذکر کرنا چاہا لیکن کیونکہ ویڈیو نائٹ کی تھی تو میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کو میں کرپٹو سے ہٹ کر کے کوئی خبر دوں اس لئے میں نے اس بات کا رخ موڑ دیا تو دوستو انٹرنیشنل وار تھریٹ کے اوپر بات ہم جو ہے اس نیوز کے پیج پر جا کے کر لیں گے آپ بڑھتے ہیں جلدی سے کوئنز کے پرائزز کی طرف اور آپ سے ڈسکس کرتے ہیں کہ کس نے کتنی مومنٹ کی یہاں پر بات کر لیتے ہیں اوٹم کے پرائز میں جو دوستو بامشکل ریکاور کر رہا تھا 2.50 سینٹ کی اس میں کمی ہو چکی ہے اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ سے کل دوپہر کی ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا کہ مارکٹ کریش ہو رہی ہے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ کے پورٹفولیو میں آپ کے کوئنز آپ کو کوئی بھی ایسے کوئنز جو پروفٹ دے رہی ہیں نوٹ ان لوز یہ یاد رکھئے گا کہ میں نے کبھی بھی اپنے ویورز کو یہ نہیں کہا کہ مارکٹ کریش ہو رہی ہے آپ لوز میں ہے تو بھی بیج دیں نیور یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا تو لہٰذا میں نے یہ ضرور آپ سے کہا کہ اگر آپ کے پورٹفولیو میں کچھ ایسے کوئنز موجود ہیں جو آپ کو ایک یا دو ڈالر بھی پروفٹ دے رہے ہیں تو انہیں سیل کر کے نکل آئیں کیونکہ آپ کو پروفٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے تو لہٰذا کاسمو اس وقت لوز میں آ چکا ہے لائٹ کوئن میں دو ڈالر کی کمی ہو چکی ہے نیئر پروٹوکول جس کی ہم نے بالکل نیو اینٹری ایڈ کی ہے تو دوستو نیئر بھی جو ہے وہ اس وقت چار سنٹی کی کمی کے ساتھ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ یہ سٹرونگ پروچیکٹ ہے اس کو لے کر کے ہم سب سے پہلے آپ سے ایک سیپرٹ ویڈیو شیئر کریں گے پھر بتائیں گے آپ کو کہ اس کو ہم نے ویڈیو میں جب ڈسکس کرنا ہے تو آپ نے اسے کیسے اینٹری لینی ہے بات کر لیتے ہیں چین لنک کی دوستو تو چین لنک کی پرائز میں بھی ابھی ہمیں زیادہ نہیں لیکن 30 سنٹ کی کمی دیکھنے کو مل رہی ہے جلدی سے بڑھتے ہیں بی سی ایچ پہ دوستو بی سی ایچ جو اس وقت مارکٹ میں کریش کے ساتھ کچھ زیادہ ہی بیڈلی رسپونس کر رہا ہے تو 2.90 پہ آ چکا ہے یہاں پر میں آپ کو ایک ریکویسٹ کروں گا کہ ابھی آپ نے اس میں اینٹری نہیں لینی یا پھر مڈ نائٹ ویڈیو میں میں آپ سے ڈسکس کروں گا اور جس کسی نے بھی اس میں 2.98 میں اینٹری لے رکھی ہے آپ نے اسے ہولڈ رکھنا ہے کیونکہ کرپٹو کا ایک رول ہے وہ ہے پہلا رول ہے ہولڈ رکھنا اگر آپ ہولڈ نہیں رکھ سکتے دوستو تو پھر کرپٹو میں کام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں اب بات کرتے ہیں دوستو دی سنٹرل لینڈ مانا کی اور سینڈ بوکس کی جو میں نے آپ کو لیمٹ کال سیپرٹ ویڈیو میں بتائی تھی اس کے اکارڈنگ ابھی تک یہ اپنی لیمٹ پہ نہیں آئے لیکن یہ اپنی لیمٹ پہ آتے ہیں تو آپ نے انہیں مس نہیں کرنا کیونکہ نیکسٹ جو ان کا ٹارگٹ ہوگا وہ آپ لازم اچیو کریں گے ای ٹی سی کی بات کرتے ہیں اور آئی سی پی کی دونوں میں ایک ایک ڈالر کی مزید کمی ہوئی ہے فائل کوئن کی بات کرتے ہیں دوستو تو فائل نے صرف اور صرف چالیس سنٹ کیا لو لگایا ہے اس کریش کے ساتھ اب یہاں پر ہم بات کریں گے آگے جا کر کے کہ یہاں پر اگر کریش مزید بڑھتا ہے تو ان کی پرائز میں کتنی کمی ہو سکتی ہے اور آپ کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے دوستو اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ سب ہی اپنے پورٹفولیو کو پلس میں دیکھنا چاہتے ہیں جب ان کا پورٹفولیو مائنس میں جاتا ہے تو ان کو مارکٹ اچھی نہیں لگتی لیکن آپ کو ایک بوسٹ پھر دیکھنے کو ملے گا کیسے وہ آگے بات کرتے ہیں ایکسی انفینٹی جو اس وقت رات کو اس سے زیادہ لو کر چکا تھا اچھی بات یہ ہے کہ اس میں ون ڈالر کا اضافہ ہو چکا ہے ٹھیک ہے مارکٹ کے اکورڈنگ کلے نے بھی تھوڑا سا ہائی لگایا ہے اور منیرو جو ون سیونٹی سیون سے ڈاؤن کر کے ون سکسٹی ٹو پہ آ چکا تھا اس میں تین ڈالر کی اور کمی ہو چکی ہے لاسٹ میں بات کر لیتے ہیں دوستو جلدی سے ایچ انٹی کے بارے میں تو ہمارا ٹارگٹ ایچ انٹی کو لے کے ٹوئنٹی ڈالر تھا ابھی بھی یہ ٹوئنٹی ڈالر پہ نہیں آیا تو ہمارا نیکس ٹارگٹ کیا ہوگا وہ بھی ہم مڈ نائٹ ویڈیو میں اس سے ڈسکس کریں گے لیکن ابھی آپ نے اس میں انٹری نہیں لینی اور آپ کو یاد ہوگا کہ مڈ نائٹ ویڈیو میں میں نے آپ سے ایک ڈسکسن کی تھی کہ ایسے دوست جو بہت زیادہ ایکٹیو نہیں ہے وہ اس کریش ہوتی مارکٹ میں ابھی مارکٹ سے دور رہیں بہتر پولیسی یہ ہوگی کہ ہم نے اپنا جو سرمایہ ہے وہ سیو رکھ رہا ہے لاسٹ میں بات کرتے ہیں دوستو فلو کی تو فلو میں تیرہ سنٹ کی کمی ہو چکی ہے اس کا جو انٹری ٹائم ہے وہ فائیو ڈالر ہے اور آپ نے فائیو ڈالر میں جب انٹری لینی ہوگی میں خود اس کے بارے میں آپ کو ڈیلی کرپٹو مارکٹ انیلسز میں جو ٹائلو آر کی ہماری جو ٹارگٹ ہوگا اور ڈسکشن ہوگی اس میں آپ کو بتاؤں گا تو دوستو اب بڑھتے ہیں جلدی سے بی ٹی سی اور ایتھریم کے کینڈل چارٹ کی طرف تاکہ ہم ڈسکس کر سکیں کہ نیکس ٹویلو آر ہمارے کیسے گزرنے والے ہیں مارکٹ کو لے کر اور ہم نے ٹریڈ کیسے لینی ہے دوستو اب بات کر لیتے ہیں بی ٹی سی کے کینڈل چارٹ کی اور ہمارا جو میڈ نائٹ کا لو تھا وہ تھا تھرٹی نائن تھاؤزن ایٹ ٹو ایٹ اور اب مارکٹ کا جو لو ہے وہ ہے تھرٹی ایٹ تھاؤزن سیون 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 یعنی کہ ون تھاؤزن ڈالر کا مارکٹ نے لو لگا دیا اور میں آپ کو آل ریڈی الحمدللہ اس ویڈیو میں بتا چکا تھا کہ مارکٹ ون تھاؤزن ڈالر کا اور ایٹھ ہنڈرڈ کے درمیان کا لو لگا سکتی ہے تو سو آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کے بعد ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا مارکٹ نے اس سے ریکور کیا تو دوستو مارکٹ نے فورٹی تھاؤزن فائیو ہنڈرڈ تک ریکور کیا لیکن وہ اس کے اوپر پوری نہیں اتر سکی پھر بھی ہمارا جو ٹارگٹ تھا وہ تھا تھرٹی ایٹ تھاؤزن تھری ہنڈرڈ کیونکہ میں چاہتا تھا کہ میری تمام آڈینس وہ انشاءاللہ تعالی وہ کمفرٹ زون میں رہے تو دوستو اگر آپ نے تھرٹی ایٹ تھاؤزن تھری ہنڈرڈ کیونکہ مارکٹ گئی نہیں اور آپ نے کہ ٹریڈ نہیں لی تو لہٰذا ہمارا آج کا جو ٹارگٹ تھا وہ میس ہو گیا جس میں کوئی بری بات نہیں اس لیے کہ مین چیز ایسے خالات میں ہوتی ہے کہ آپ کا جو سرکل ہے پیسے چلانے کا یو ایس ڈی ٹی کا وہ سیو رہے کیونکہ آج کے دور میں اس کا نقصان کوئی نہیں برداشت کر سکتا اب بات کرتے ہیں دوستو کہ ہمیں مارکٹ اب کیا سائن دے رہی ہے جو ڈسکشن تھی ہماری رات کی وہ ساری کی ساری کامیاب ہو چکی ہے دوستو ون تھاؤزن کا میں نے آپ سے کریش ڈسکس کیا تھا ون تھاؤزن کا کریش مارکٹ میں آ چکا ہے ٹھیک ہے اکارڈنگ تو دا میڈ نائٹ ویڈیو اب اگلے کریش کی بات کرتے ہیں دوستو آگئے ہیں ہم سیدھا کینڈل چارٹ کی طرف تو دوستو یہاں پر ہمیں جو کینڈل چارٹ میں فرسٹ کینڈل بنتی دکھائی دے رہی ہے اندہ بوٹ وہ ہے ہنگنگ مین اور جب ہنگنگ مین کینڈل مارکٹ میں بنتی ہے ہم جب سے آپ کے ساتھ کینڈل ڈسکس کر رہے ہیں کینڈل چارٹ جب سے تقریباً چھ ماہ ہو چکا ہے میں آپ سے کینڈل چارٹ ڈسکس کر رہا ہوں آج تک ہنگنگ مین کینڈل میں نے آپ سے ڈسکس نہیں کی اور آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہنگنگ جو مین جو کینڈل ہے وہ مارکٹ میں کیوں بنتی ہے یقیناً آپ میں سے کئی دوست ہوں گے جو اس بارے میں جانتے ہوں گے لیکن مجورٹی میں اس کا علم نہیں پایا جاتا تو دوستو جب مارکٹ میں ہنگنگ مین کینڈل بنتی ہے تو مارکٹ ہنگ کر جاتی ہے اس کا ڈائریکٹ تعلق اس کی کینڈل کے ساتھ ہے ویسے تو یہ جتنے بھی نام میں کینڈل کے ساتھ لیتا ہوں یہ جیپنیز قوم کے تیار کردہ ہیں کوئی بھی نام میں اپنی طرف سے یوز نہیں کرتا ہاں اگر میں کسی وقت پنجابی میں کوئی ورڈ بول دیتا ہوں تو وہ میرا اپنا حض کردہ ہوتا ہے تو دوستو اب یہ ہنگنگ مینگ کینڈل میں زیادہ تر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ اس کا اگر شیڈو بڑا ہوتا جائے تو مارکٹ لٹک جاتی ہے اب یہ ہمیں یہاں پر آ کر مارکٹ اب کینڈل چارڈ ہمیں بتا رہا ہے تو میں آپ سے یہ ڈسکس کرتا ہوں کہ میرا ایسا ماننا ہے کہ مارکٹ بہت زیادہ انسرٹن ہو گئی ہے کیا بولتا ہوں میرا ایسا ماننا ہے یہاں پر ہمیں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ کنڈل چارڈ بول رہا ہے کہ مارکٹ ہینگ ہو گئی ہے لٹک گئی ہے اب اس کو کلیر کرنے کے لیے ہم چلتے ہیں فور اور کے کنڈل چارڈ کی طرف کہ کیا وہاں پر اس وقت ہنگنگ مینگ کنڈل بن رہی ہے دوستو تو نہیں وہاں پر ہنگنگ مین نہیں وہاں پر ایک سپرنگ کنڈل بنی تھی بہت لائٹلی اس کے بعد مارکٹ ریکاوری کا سائن بن رہا ہے اچھا ریکاوری کا سائن کیوں بن رہا ہے وہ میں بتا دیتا ہوں کیونکہ مارکٹ 38 پہ چلی گئی تھی تو اس کے اوپر چاہے 30 ڈالر بھی آ جائے دو ڈالر بھی آ جائے تو یہ ریکاوری کلائے گی لیکن ریکاوری ہم اس سے کنسیڈر اس لیے نہیں کریں گے کہ یہ اپنی اصل پوزیشن سے 6.23 پرسنٹ گر چکی ہے 6.23 پرسنٹ گرنے کی وجہ سے اب ہمیں یہاں پر ایک نیا نتیجہ نکالنا ہوگا کیونکہ ہمیں تو کینڈل چارٹ نے آج ہری بطی دکھا دیا کہ وہ کہہ رہا ہے جی کہ ہمیں خود نہیں پتا مارکٹ کدھ جائے گی اس کی ریزن یہ ہے دوستو جس کا میں بار بار تذکرہ کر رہا ہوں کہ انٹرنیشنل وار تھریڈ وہ اب ایٹومک وار میں بدل رہا ہے کہ کچھ تھریڈ آ رہے ہیں کہ اب جو جناب ریشن ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم تو اب پریز بھی نہیں کریں کہ ہم بڑا جو ہمارا پڑوانو بام ہے وہ جلائیں گے تو اس کی وجہ سے مارکٹ نے کریش کیا ہے آپ کو میں جو مین چیز بتا دوں لیکن پیر والے دن سے پھر مارکٹ میں بوست دیکھنے کو مل سکتا ہے اور یہ سنڈے کی میڈ میں بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اگر وہاں پہ اوکرائن میں ڈونیشن پھر بڑھتا ہے ڈوج کوئن کی شکل میں بھی جا سکتا ہے کیونکہ یہاں پر ابھی تک ایلن موسک کا کوئی ٹویٹ نہیں آیا تو آتا ہے کہ جی ہاں میں اپنی ایٹکی کمیونٹی کو کہتا ہوں کہ لو جی ڈوج غرید ہوتے پیجو نن تو ادھر سے فرق پڑے گا مارکٹ میں لیکن مارکٹ کو بڑا واشفولی پلیٹ ہمیں جو ہے پلیٹ کرنا ہوگا اور دیکھنا بھی ہوگا تو دوستو اب یہاں پر ہمارا ٹائم آ گیا ہے نیا ٹارگٹ سیٹ کرنے کا تو ہم یہاں پر سیٹ کر لیتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا سیچویشن ہمارا جو کل کا ٹارگٹ تھا وہ تھا 38.300 یہاں پر ابھی میں آپ کو اگر آپ نے مارکٹ میں ٹریڈ کرنی ہے تو آپ نے 38.000 میں کرنی ہے اگر 38.000 میں آپ انٹری لیتے ہیں مارکٹ میں تو مارکٹ اس کے بعد 900 ڈالر یا 800 ڈالر ریکوبر ضرور کرے گی اور اس 800 ڈالر میں آپ اپنا ارننگ کر سکتے ہیں اور ہماری ویڈیو کے تین گھنٹے بعد آپ نے مارکٹ کو ضرور باؤچ کرنا ہے کیونکہ کل جو پیرول کا ڈیٹا آیا ہے امریکہ سے وہ بڑا سٹرونگ تھا اس کی وجہ سے گولڈ بہت زیادہ بوسٹ کر گیا ہے اور گولڈ کی جو ابھی تک کی پرائز ہے انٹرنیشنل مارکٹ میں وہ ہے 1970 ڈالر یعنیٰنکہ 1970 ڈالر جو ہے وہ پر آنس بھڑ چکا ہے اور یہ اچھی خاصی کوئی تقریباً گولڈ کی دنیا میں ایک سال بعد اتنا بڑا بوسٹ دیکھنے کو مل رہا ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو شاید 14 مہینے ہو چکے ہیں تو دوستو انٹرنیشنل صورتحال کے اگورڈنگ ہمیں چلنا ہے تو یہاں پر ہمارا ٹارگٹ ہوگا 38,000 اینٹری کا اور یہاں پر ایک سوال مجھ سے کیا جا رہا تھا دوستو کے سر آپ ایکزٹ کا ٹارگٹ نہیں بتاتے تو دوستو ایک کومن سنس کی بات ہے یہ 38 میں اگر آپ کے انٹری ہوئی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب سات اٹھ سو ڈالر یا نو سو ڈالر اوپر جاتی ہے مارکٹ تو آپ نکل آئیں تو یہ انٹرسٹوٹ ہے کہ آپ نے نکل آنا ہے تو اس سے ریلیٹڈ جو کوئنز ہیں وہ میں پھر بتا دیتا ہوں جس میں آپ نے انٹری لینی ہے ایویکس، سولانا، نیر، لائٹ اور بی سی ایچ میں آپ نے خاصی نظر رکھنی ہے کیونکہ بی سی ایچ آج آ چکا ہے دو سو نوے پہ بہت بڑا لو لگ گیا ہے اس کے اندر بی سی ایچ کو اگنور مت کیجئے گا لیکن انٹری شارپ نہیں لینی ہے اور جب آپ انٹ کریں گے تو آپ نے مجھے ضرور کمنٹ سیکشن میں لکھنا ہے اب بینہ دیر کیے بڑھتے ہیں تھیریم کے کینڈل چارٹ کی طرف دوستو یہاں پر بات کر لیتے ہیں تھیریم کے کینڈل چارٹ پہ کہ ابھی ہمارا جو ٹارگٹ تھا جو ہم نے مڈنائٹ میں آپ سے شیئر کیا وہ تھا 2400 اور ہم نے کیونکہ اپنی کمیونٹی کو سیف کرنا تھا تو دوستو یہاں پر ہم اپنا ٹارگٹ اچیب نہیں کر پائے کیونکہ ایتھریم نے ایک سوچ سے خٹ کے ڈیفرنٹ پرفارمس دی گیا ان بارہ سے تیرہ گھنٹوں میں ابھی اس کی پرائز ہمیں 2649 پہ دیکھنے کو مل رہے ہیں لو رہا 2587 کا بیٹکوائن کریش کرتا رہا ایتھریم نے کریش نہیں کیا تو دوستو اگر یہاں پر ہم نے بیٹی سی کو اچیب کر لیا تو ایتھریم کو نہیں کیا تو اٹس نوٹا بیڈ نیوز یہاں پر ایک اچھی چیز یہ ہے کہ ایتھریم آج سیپرٹلی ورک کر رہا ہے اور ایتھریم کے سیپرٹلی ورک کرنے کا ہم نے فائدہ لینا ہے تو دوستو ہم نے فائدہ کیسے لینا ہے پہلے اس پر بات کر لیتے ہیں کہ ایتھریم اس وقت اپنا تھوڑا سا ٹرینڈ چینج کی ہوئے ہیں اور آپ نے اس میں اور بی ٹی سی میں تھوڑا سا فرق دیکھ کر کے مارکٹ کو باج کرنا ہے کیسے میں بتاتا ہوں یہاں پر ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ جب مارکٹ ہم نے آپ سے رات کو شیئر کی تو مارکٹ ٹوئنٹی سکس ٹین پہ تھی اور اکورڈنگ ٹو دا اس کی نیکسٹ کینڈل جو ہم نے سٹڈی کی تھی اس کی اکورڈنگ ٹوئنٹی کا بلکہ ون فورٹی کا کریش مجود تھا مارکٹ میں لیکن اس نے کریش نہیں کیا اس نے ٹوٹلی ہٹ کے پرفارمنس دی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایتھریم کے اندر ٹریڈ ہوئی ہے جس کی وجہ سے انٹرنیشنل جو کیپٹلائزیشن ہے اس میں بھی کوئی بڑی کمی ہمیں بیس بلین ڈالر کی کوئی بڑی کمی نہیں ہوتی کیونکہ اچانک جب مارکٹ کریش کرتی ہے تو اس میں پچاس بلین ڈالر کی کمی کو بڑی کمی کنسیڈر کیا جاتا ہے تو یہ بات ہمیں سائنگ دیتی ہے دوستو کہ ایتھریم ورکنگ ویل ان دا نائٹ اور ابھی تک یہ اپنے لاسٹ جو ٹائم زون تھا اس میں سے صرف ٹین ڈالر نیچے جا کر کے پچاس ڈالر اوپر آ چکا ہے بلکہ ساٹھ ڈالر اوپر آ چکا ہے اور یہاں پر ہم اب آئیڈیا لیں گے کہ ہمیں کینڈل کیا بتا رہی ہے تو دوستو یہاں پر ایک نئی کینڈل جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے جنم لے رہی ہے اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہاں پر ٹرینڈ جو ہے وہ بیٹر ہوگا ریورسل نہیں ہوگا بیٹر ہوگا کیونکہ ٹرینڈ ریورسل کینڈل کوئی اور ہوتی ہے جس کا میں آپ سے پہلے ذکر کر چکا ہوں اب وہ اور مزید ہم نے اگر ویجن لینا ہے یا ویجولائز کرنا ہے اپنے آپ کو تو یہاں پر ہمیں فور اور میں آنا ہوگا تو دوستو فور اور میں ایک بھی کینڈل اورنج نہیں ہے وہ چاروں کی چاروں کینڈل اس وقت ایتھیریوم کے لیے سپورٹنگ کردار ادا کر رہی ہیں جس میں دو کینڈل تقریبا ہماری رات کی ویڈیو کے بعد بنی ہیں اور اس میں آپ کو سمول بہت چھوٹی ہیمر ہیڈ دکھائی دے رہی ہیں وہ بھی کہاں جا کر کے کریش جو کرو میں نے آپ سے شیئر کیے تھے تھری بلیک کرو ان کے پاؤں میں جا کر کے ان کے پاؤں میں جانے کے بعد مارکٹ نے ریکور کیا ہے اور مارکٹ ریکور کر رہی ہے لیکن پھر بھی ہم نے یہاں پر اپنا ٹارگٹ بہت ہی سوچ سمجھ کے لینا ہے اور ہمارا ٹارگٹ کیونکہ چوبیس سو میں نے رات کی صورتحال دیکھتے ہوئے بہت تف جان بوجھ کے رکھا تھا تاکہ آپ کا سرمایہ ہر طرح سے سیب ہو جائے اور آپ کی ارننگ جو ہے وہ ہنڈرڈ پرسنٹ ہو تو یہاں پر اب ہم اپنے ٹارگٹ کو کچھ امپروف کرتے ہیں دوستو اور ہمارا ٹارگٹ ہوگا دوبارہ سے 2520 2520 میں یعنی کہ آپ اس میں ارام سینٹری لے سکتے ہیں اور اس کے بعد جب بھی آپ کو ایتھیریم پچیس سو بیس کے بعد پچیس سو اسی اور نوے کے درمیان دکھائی دیتا ہے تو آپ اسے ایزیلی سیل کر کے ایک اچھی ارننگ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ نے ایٹی سی کوائن کے اوپر ضرور نظر رکھ رہی ہے آئی سی پی کے اوپر اور ایکسی انفینیٹی کے اوپر لازم رکھئے گا اور اب بات کر لیتے ہیں بین بی کی تو بین بی اس وقت بائنگ پوزیشن میں آ چکا ہے لیکن کنیکٹ کیجئے گا اس کو ایتھیریم کے ساتھ اور یہ ہماری تمام ڈسکشن ایزا ڈسکلیمر میں آپ کو بتا دوں کہ شورٹ ٹریڈ اور ڈیلی ٹریڈ کے لیے ہیں لونگ ٹرم شورٹ ٹرم جو ہوتی ہیں مطلب لونگ ٹرم اور ویری لونگ ٹرم کے لیے جو ویڈیو ہوتی ہے وہ ہم سیپرٹی آپ سے شیئر کرتے ہوتے ہیں لہٰذا آج کی ویڈیو کا ہمارا مقصد میں آپ کو پھر سے ریمین کروا دوں کہ وہ شورٹ ٹرم ٹریڈ کے لیے ہوتا ہے تاکہ آپ اپنے پورٹ فولیو میں بڑے یو ایس ٹریڈ کا فائدہ لے سکیں تو دوستو آپ بڑھتے ہیں جلدی سے آج کی نیوز تو آپ بات کر لیتے ہیں اس نیوز کی جس نے مارکٹ میں ویڈرال ہونے کے بعد بھی مارکٹ پہ اثر انداز ہو کر مارکٹ کو کریش کیا لیکن میں ایز ای ٹیچر ابھی بھی کرپٹو کو سمجھتے ہوئے یہ آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ بڑی سلولی مارکٹ کریش ہوئی ہے اور اس میں لوگوں کا نقصان نہ ہونے کے برابر ہوا ہے یقیناً اسی کا ہی یہاں پر نقصان ہوا ہوگا یا پورٹ فولیو ڈاؤن ہوا ہوگا جس نے غلط فیصلے کیا ہوں گے ہماری کیونکہ ویڈیو کا مقصد آپ کو صرف ایجوکیٹ کرنا ہوتا ہے اور اگر آپ ویڈاؤٹ سکپ کیے ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ون یا ٹو پرسنٹ سے زیادہ دوست ہوں گے جو لوز میں ہوں گے اب بات کرتے ہیں دوستو اس پیج کو میں جلی سے نیچے لیا آتا ہوں کیونکہ یہ پکچر میں ویڈیو میں نہیں لا سکتا تو یہاں پر ہم آ کر اسے سٹے کر کے آپ بات کرتے ہیں کیونکہ وہاں بے کوپی ریٹس ایشو اب بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں تو دوستو اس نیوز نے کیونکہ یہ سترہ گھنٹے پہلے کی نیوز ہے ہم نے آپ سے جو ویڈیو شیئر کی تھی وہ تھی تیرہ گھنٹے پہلے کی تو یہ نیوز میں رات کو بھی آپ سے اس کا تذکرہ میں نے کیا تھا کیونکہ نائٹ کا ٹائم تھا تو میں ایسی خبریں آپ سے شیئر نہیں کرنا چاہتا لیکن میں نے آپ کو تھریٹ دے دیا تھا کہ مارکٹ گر سکتی ہے کیونکہ یوکرین کے اوپر جنگ کا تو مسئلہ چل ہی رہا ہے لیکن جو رشین جو صدر ہیں پوٹین صاحب وہ باز ہی نہیں آ رہے وہ کہتے ہیں جی کہ میں نے تو یہ چلانا ہے ٹھیک ہے میں نے لازم چلانا ہے میں نے یہ کرنا ہے میں نے وہ کرنا ہے اس تھریٹ کی وجہ سے یو ایس ٹاک بھی گری یو ایس کو اپنا بہت نقصان ہوا اور یو ایس ٹاک گرنے کا سب سے بڑا جو سائن ہے وہ آپ کے اپنے موبائل میں موجود ہے کہ آپ جائیں اور گولڈ کا ریٹ دیکھیں کیونکہ گولڈ کا ریٹ امریکہ میں بڑھتا ہی دب ہے جب ان کی سٹاک گرتی ہے اور جیسے ہی ان کے حالات بیتر ہوتے ہیں لوگ اپنا پیسہ گولڈ سے وڈرا کروا کے سیدھا سٹاک میں لگاتے ہیں سٹاک بیٹر ہو جاتی ہے تو اس لیے ابھی اس وقت خود رشیہ بھی اپنی کرنسی کو سائیڈ پہ لگا کے سونا خریدنے کی طرف لگ گیا ہے اور کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس کے اوپر دنبت ان پبندیاں بڑیں گی تیس سے انتیس ممالک یورپ کے جو ہیں وہ کٹ ڈاؤن اسے کر رہے ہیں اور اب بڑی جلدی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی کوئی کرنسی کے بدلے میں نئی پالیسی لے کر آئے ٹریڈ کی کیونکہ رشیہ ٹریڈ تو خیر کسی کے ساتھ اتنی خاص نہیں کرتا لیکن اس کے جو بھی مائننگ سے ریلیٹڈ انسٹرومنٹ ہیں ان کے اندر ان کی اچھی خاصی ٹریڈ رہتی ہے تو لہٰذا وہ اس کی ٹریڈ میں بھی گولڈ کو ان کرنا چاہ رہے ہیں یعنی کہ وہ اپنا پیمنٹ میتھڈ چینج کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے ملک میں کرپٹو بند ابھی تک نہیں ہوئی یہ بات یاد رکھئے گا لیکن اگلے دس دن تک یہ بات ایفیکٹ ہو سکتی ہے اگر رشیہ میں کرپٹو کی مان لے کہ اللہ نہ کرے کہ آپ کا یو ایس وی ٹی وڈراو نہ بند ہو جائے تو آپ کیا کریں گے تو آپ کی بینکنگ بیکار ہو جائے گی اسی طرح ان کے ساتھ ہونے جا رہا ہے نیکسٹ ایٹ ڈیز میں مطلب دس دن کا آلٹی میٹم تھا ابھی آٹھ دن باقی رہ گئے ہیں اس کا بھی ایفیکٹ مارکٹ پہ آ سکتا ہے لیکن ہمیں یہ دو دن میں مارکٹ پھر بڑھتے بھی دکھائی دے سکتی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ مارکٹ کو گراہ تو دیا اس بام دم آکے کی تھریڈ نہیں بلکہ کل تو یہ نیوز بھی ایک چینل نے چلا دی گلتی سے میں اس کی تردید کر دیتا ہوں کہ جی اس نے چلا ہی دیا یہ بھی نیوز تھی لیکن وہ فیک نیوز تھی کیونکہ پتہ آپ کے ویوز لینے کے چکر میں بڑے بڑے چینل بھی یہ حرکتیں کر دیتے ہیں اور بعد میں معافی مانگ لیتے ہیں تو لہذا دوستو آپ نے مارکٹ کو واجفلی پلے کرنا ہے اور اس درمیان اگر مارکٹ میں پھر کیپٹلائزیشن آتی ہے تو اس کے چانسز میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سکسٹی فائی پرسنٹ چانسز ہیں کہ مارکٹ میں کیپٹلائزیشن پھر آئے گی اور بہت جلد آپ کو فورٹی فائیو کا بوست دیکھنے کو مل سکتا ہے لیکن ہمیں اس کے ساتھ ساتھ رکھنا ہوگا تازہ ترین خبروں کے اوپر پورا اپنا دھیان تو اب بڑھتے ہیں جلدی سے کوئن ریویوز کی طرف پرینڈز ریویوز کے طور پر بات کر لیتے ہیں ہم چاسمی کوئن کے بارے میں یہی اس کا نام اور کوڈ ہے رینک فور فور سیون ہے بہت سے دوست اس کی لانچنگ کے دن سے لے کے اب تک اس میں انٹری لے چکے ہیں اور یہ کوئن ڈے بائی ڈے اپنی مسلسل ورث کو کھو رہا ہے اس وقت زیرو ون سینٹ پہ آ چکا ہے اور فلیکچویشن اس میں ہمیں کوئی خاصی دیکھنے کو نہیں مل رہی تو دوستو سکس پائنٹ ون ففٹین کا اس میں لو آ چکا ہے اس کے سوشل پہ جا کر کے دیکھتے ہیں دوستو تو پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ایک لیجٹ کوئن ہے ٹائم کے ساتھ آپ کو پروفٹ دے گا آل ٹائم ہائز کا ون پوائنٹ فورٹی سینٹ ہے اب جس نے بھی ون پوائنٹ فورٹی سینٹ پہ بائی کیا ہے اس کا پریشان ہونا بنتا ہے کہ یہ مسلسل اپنی قدر کھو رہا ہے روز جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو یہاں پر آپ کو اس میں کوئی خاصی چیز دیکھنے کو نہیں ملتی خالی نیون لسٹنگ کے چکر میں کئی دوست اس میں پس چکے ہیں تو دوستو سسٹم اور ڈیویلپمنٹ کو لے کر کہ یہ اپنے سوشل پہ بلکل ایکٹیو ہیں اور کیونکہ یہ سپورٹ کرتا ہے یہ کوئن وہاں کی ایک بیس بول گیم کو ٹھیک ہے اور یہ وہاں پر جتنی بھی ڈیویلپمنٹ ہیں ابھی اسی کو لے کر کر رہے ہیں تو دوستو ذہن میں رکھے گا کہ ریسنٹلی ایک کوئن میں نے آپ سے شیئر کیا تھا جو سپورٹ کر رہا تھا وہاں کی فارمولا ون گیم وغیرہ کو تو اس کی تو سمجھ آتی ہے لیکن اس کی کوئی خاصی ویلیو نہیں ہے جس سے یہ کنیکٹ ہو کر آپ کو ارننگ کر کے آپ کو پیسے پہنچائے گا تو دوستو بیس بول کو چاہے پاور آوز کہا جائے اور امریکہ کی حد تک محدود ہیں یا چلیں کینیڈا میں بھی کر لیتے ہیں لیکن اس میں آپ کو ویسا بوسٹ جیسا آپ نے سمجھا تھا دیکھنے کو ابھی نہیں مل سکتا لیکن اگر آپ اپنے پیسے ریکور کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو صرف اور صرف بی ٹی سی ریکور کرنے کا ویٹ کرنا چاہیے یہ کوئن آپ کو ریکور کر کے انشاءاللہ آپ کا گھوا و نقصان پورا کر سکتا ہے اور ذہن میں رکھے گا پھر سے آف ہوتے سے پہلے میں بتا دوں کہ یہ کوئی فیک ریکوائن نہیں ہے یا سکیم نہیں ہے اجازہ چاہتا ہوں اب آپ بہتا بہت سا خیال رکھے گا میڈ نائٹ اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے دوسرے چینل علمہ کا ٹیک بائی حسوان سین کو سبسکرائب کرنا مد بولیے گا جس کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے اور اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ایمیل کر سکتے ہیں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ